چناؤ جو ہے کافی زیادہ دلچسپ بھرا ہو رہا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو جس طریقے سے کانگریس لوگ سبح چناؤ میں پانچ سیٹوں پر جیت درج کرنے کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ راحل گاندی گٹھ بندن کی تالاش کر رہے ہیں اسی سے آپ سمجھ جائے کہ ہریانہ ویدان سبح چناؤ کی بجرنگ پونیاں ہیں تمام طرح کے جو لوگ ہیں وہ کانگریس کا دامن تھام رہے ہیں اس سے سیدھے طور پر اس کو آپ جوڑ کے دیکھیں کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے خلاف جس طریق ہریانہ کے ویدان سبح چناؤ سے پہلے بی جے پی کی طرف سے پہلی لسٹ جاری کی گئی ہے اس لسٹ میں جہاں کئی ویدھائکوں کے نام کو کار دیا گیا ہے تو بہت سارے ایسے چہرے ہیں جن کو اس لسٹ میں جگہ دی گئی ہے سرسٹ امیدواروں کی جو لسٹ جاری کی گئی اس لسٹ میں کئی بڑے ایسے نام ہیں جن کو خود بھی نہیں پتا تھا کیونکہ نام کو بی جے پی کاٹ دے گی اور ان چہروں کو بڑی جگہ دی جائے گی جو دوسری پارٹی سے آئے ہوئے ہیں بی جے پی کی حالت ہریانہ ویدان سبح چناؤ سے پہلے خراب بتائی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ جس طریقے سے لگاتار دیکھا جا رہا ہے کی ایک اور جہاں پہلے منوہر لال خٹر سی ایم کرسی پر تھے اس کے بعد نائب سنگھ سینی انہیں وہاں کا مکھے منتری بنایا گیا کیسے بھی کر کے ہریانہ میں بی جے پی کو سنبھالنے کے کوشش ہے کیونکہ کسان آندولن کا بھی بڑا فرق پڑا لیکن جن چہروں کو ہٹایا گیا جن اس لسٹ میں سے جن امیدواروں کو الگ کیا گیا وہ امیدواروں میں اگر ایک بڑے نام کا بات کریں بڑے نام کی چرچہ کریں تو ببیتہ فوگاٹ کا نام بھی اس میں ہے اور ببیتہ فوگاٹ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایک بار پھر سے چناؤی میدان میں اتر کر اپنی جیت کا پرچم لہرائیں گی لیکن کیا ببیتہ کو اس بات کی بھی سجا ملی کیونکہ مہلا پہلوانوں کے سمرتن میں بات کہیں نہ کہیں انہوں نے کہی تھی مہلا پہلوانوں کا سمرتن کر کے کیا ببیتہ فز گئی اور اس وجہ سے بی جے پی نے انہیں سائیڈ لائن کر دیا اور اگر ایسا ہے تو کیا ببیتہ اب آنے والے سمیے میں کانگریس پارٹی کی طرف رکھ کر سکتی ہیں یہ اس لئے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کے کچھ ساتھی ایسے ہیں جنہیں کانگریس نے اپنے اگر بات کریں تو کانگریس نے نئی ذمہ داری تو دی ہے ساتھی ساتھ ان پر بڑا داؤں کھیلا گیا ہے بجرنگ پونیا وینیش وغاٹ ان کے ہی ساتھی ہیں سہبھاگی ہیں ہریانہ سے یہ آتے ہیں یہ سبھی کھلاڑی کھیل کے جریے ہی انہوں نے دیش کا نام اوچھا کیا ہریانہ کا نام اوچھا کیا اور ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ یہ سبھی کھلاڑی جب ایک ساتھ آئے انہوں نے انیائے کے خلاف آواز اٹھائی اس میں سے بویتا بھی تھی جو اپنی ہی سرکار کے خلاف چلی گئی پارٹی کے خلاف چلی گئی جس کا خامیازہ انہیں اب اٹھانا پڑا لیکن کیا مہلا پہلوانوں کا سمرتن کرنا اپنے ساتھیوں کا سمرتن کرنا اتنا بڑا بھاری پڑ جائے گا بویتا فوگارٹ کو اس کے بارے میں کیا انہیں واقعی نہیں پتا تھا اور بی جے پی نے ان تمام نئے چہروں کو ذمہ داری دیئے جو کانگریس پارٹی سے آئے ہیں جو انہیں پارٹیوں سے بی جے پی کے اندر شامل ہوئے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ بی جے پی کی یہ رنیتی ہریانہ کے ویدھان سبح چناؤں پر اثر ڈالے گی یا کانگریس عام آدمی پارٹی کا جو گھٹ بندن ہے وہ بی جے پی کے لیے سب سے بڑا نقصان ثابت ہوگا اسی مدی پر ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے ہمارے خاص سیوگی سیراج موجود ہیں اور سیراج ایک بڑی خبر جو سامنے آتی ہے اور ہریانہ کا ویدھان سبح چناؤں جتنا بی جے پی کے لیے ضروری ہے اتنا کانگریس عام آدمی پارٹی کے لیے بھی ضروری ہے بی جے پی سے کئی چہرے ایسے ہیں جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں جن کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ نردلیے بھی چناؤں لڑیں گے تو کیا بی جے پی سے جن چہروں کو الگ کیا گیا ہے اس کا خامیازہ بی جے پی کو اٹھانا پڑے گا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بھبیتہ کیا آنے والے سمیہ میں اگر کانگریس کی رہا اپناتی ہیں تو کیا یہاں سے ان کا آگے کا راجنیتی جو سیاسی سفر ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جی بلکل ظاہر سی بات ہے ہریانہ چناؤں جو ہے کافی زیادہ دلچسپ بھرا ہو رہا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو جس طریقے سے کانگریس لوگ سبح چناؤں میں پانچ سیٹو پر جیت درج کرنے کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ راحل گاندی گٹ بندن کی تالاش کر رہے ہیں اسی سے آپ سمجھ جائے کہ ہریانہ ویدان سبح چناؤں کے کیا مائنے ہیں اور آنے والے سمیہ میں اور بھی زیادہ اس میں اٹھا پٹا کے استطیق ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے پہلی لسٹ جاری کہے گئی اور کئی نہ کئی اس میں تمام بڑے چہروں کو درکنار کیا گیا اور اسی کے چلتے یہ تمام طرح کی استطیق بنتی بھی نظر آ رہی ہے اور سی ایم یہی استطیق کانگریس میں نہ پڑ جائے دیکھئے بینہ سی ایم چہرے کے اس وقت کانگریس پارٹی نے چناؤں لڑنے کا فیصلہ لیا ہے تاکہ چناؤں سے پہلے کانگریس پارٹی میں فوٹ نہ پڑ جائے جو استطیق اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی میں دیکھنے کو مل رہی ہے خیر بھارتی جنتہ پارٹی میں ٹکٹ بٹوارے کو لے کر کے جس طریقے سے گھمسان مچا ہوا آنے والے سمائے میں جب اور بھی لسٹ سامنے آئیں گے اس میں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کوشش کرے گی کہ تمام چہروں کو کئینے کئین سمیٹنے کا کام کیا جائے سرچ میرا سوال یہ رہے گا یوگیشوردت کا اگر میں ذکر کرتا ہوں بی جے پی کے بہت ہی پرانے نیتہ ہیں یہ اور کھیل سے بھی ان کا ایک بہت بڑا رشتہ ہے یہ کہتے ہیں مجھے گوہانا سے چناؤ لڑنا ہے لیکن بی جے پی تیار نہیں ہے کیونکہ وہاں سے دوسرے امیدوار کو اتارا گیا ہے اور اگر بات کریں بجرنگ پونیاں کی جو یہ سوچ رہے تھے کہ کانگریس کی گاڑی پر سوار ہو کر آگے کا راستہ تائے کریں گے ان کے بھی جو سیٹوں کو لے کر بات کریں تو بادلی پر بات نہیں ہو پا رہی ہے ہریانا کے بادلی جو سیٹ ہے تو کیا سیٹ شیئرنگ کا مدہ بھی ایک بڑی وجہ بنے گا بی جے پی اور کانگریس کے لیے کہیں نہ کہیں جھٹکے کو لے کر جی بلکل اس میں کوئی دورانیوں اور یہ ہمیشہ سے ہی بھارت کی رہنیتی میں تمام طرح کی پارٹیوں کو ان طرح کے سمسیاؤں سے جوجنا پڑتا ہے اور دیکھا ہوگا آپ نے لوگ سبا چناؤں میں بھی کئی ایسے بڑے نام تھے جن کو بھارتے جنتہ پارٹی نے درکنار کیا اور زائر سی بات ہے جس طریقے سے یوگیشوار دت کا آپ نے نام لیا اور میں اور بھی نام آپ کو اس میں جڑوانا چاہوں گا جیسے رتیا سے بیدھائک لکشمن جو ہے ناپا تھے اور اس کے بعد دیکھا جائے ہریانا بی جے پی کسان مرچہ کے پردیش ادھیاکش سکھویندر جو منڈی تھے وہ کہیں نہ کہیں کہ سکتے ہیں کہ اسطیفہ دیتے ہوئے نظر آئے تو یہ استطیقی کافی زیادہ بھارتے جنتہ پارٹی کے لیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے بھارتے جنتہ پارٹی لوگ سبا چناؤں میں پانچ سیٹوں پر کئی نہ کئی ہار ہوتی ہے تو اس سے بھی کئی نہ کئی مشکلیں بڑھتی ہوئے نظر آئیں گے اور ایسے میں ویدان سبا چناؤں میں اس کا کافی زیادہ اثر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ لوگ سبا چناؤں میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ موڈی فیکٹر نے بھی کافی زیادہ کام کیا اور اسی کی بدولت مجھے لگتا ہے ہریانا میں جو پانچ سیٹوں پر بھارتے جنتہ پارٹی کی جیت ہوئے لیکن ویدان سبا چناؤں میں موڈی فیکٹر کام بلکل بھی نہیں کرنے والا اور جس طریقے سے کہہ سکتا ہے وینیش فوگاڈ ہیں یا پھر بجرنگ پونیا ہیں تمام طرح کے جو لوگ ہیں وہ کانگریس کا دامن تھام رہے ہیں اس سے سیدھے طور پر اس کو آپ جوڑ کے دیکھیں کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے خلاف جس طریقے سے بھارتے کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلوانوں نے بیروت پردرچن کیا تھا کسان اندولن کا بھی ایک بڑا ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا اس طرح کے لوگ اگر کانگریس کے ساتھ جڑتے ہیں تو مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی ہریانا کی رانیتی سے میرا سوال یہ رہے گا نائب سنگھ سینی کے چہرے پر چناؤں بھارتی جنتہ پارٹی لڑ رہی ہے منوہر لال کھٹر پر بھروسہ نہیں تھا نائب سنگھ سینی کو ذیمہ داری دی گئی تو کیا نائب سنگھ سینی ہریانا کا ویدھان سبح چناؤں بی جے پی کو جتوانے میں کامیاب رہیں گے اور کیا سینی کی سرکار میں بی جے پی ہریانا کے اندر بڑی جیت حاصل کر پائے گی جی دیکھئے بھلے ہی نائب سنگھ سینی اس وقت ہریانا کے مکھے منتری ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک بڑے چہرے کے طور پر آجو ہے کئی بنا دیا گیا ٹھیک اسی پرکار سے نائب سینی کا نام جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہریانا میں آگے کیا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا راجستان میں جس طریقے سے بھنجلال شرما کا نام آتا ہے تو یہ تمام طرح کی رن نیتی بھارتی جنتہ پارٹی پہلے سے بھی کرتی آئی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہریانا میں بھی نائب سنگھ سینی پر دعو کھل رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی پر کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ابھی کوئی بڑا چہرہ بھی نہیں ہریانا میں اور اگر بھارتی جنتہ پارٹی کوئی فیر بدل کرتی تو مجھے لگتا ہے پارٹی میں کئی دعویدار جو ہے اُبھر کے آئیں گے اور اسے پارٹی میں فوٹ پڑتی ہوئے نظر آئے گی اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ تمام طرح کے دعو پیچ کھیلتے ہوئے نظر آئے گی لیکن مجھے لگتا ہے اس تحتی اور بھی زیادہ ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے بگڑنے والے ہیں کیونکہ دیکھا ہوگا جب سے جننائک جنتہ پارٹی نے اپنا گھٹ بندن جو ہے توڑ دیا اس کے بعد سے دیکھا گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سرکار سمحالنے میں کامیاب ہو پائی لیکن اب جو پرستیتیاں بن رہی ہیں مجھے لگتا ہے یہ مشکل کھڑی کرنے والی ہے بہت بہت شکریہ اور دیکھیں سی ایم بدلنے سے چناؤں نہیں جیتے جاتے نیتاؤں کا نام لسٹ میں سے کٹنے سے چناؤں نہیں جیتے جاتے یہ جنتہ پر نربھر کرتا ہے کہ وہاں کی جنتہ مکھے منتری کو لے کر کیا سوچ رہی ہے وہاں کے اس تھانیے نیتاؤں کو لے کر کارکرتاؤں کو لے کر کیا سوچ رہی ہے وہاں ان کی جو سمسیہیں ہیں وہ پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں سرکار نے سمسیہوں کو کتنا سنا ہے یہ تمام ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر وچار ومرش کیا جاتا ہے ہریانہ میں اگر بات کریں تو جگہ جگہ نکڑ پنچائت بھی لگتی ہے جو بڑے 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 بجرگ ہوتے ہیں ہکا اگر کہیں تو ہریانہ میں عام طور پر بہت خاص بات ہے ہکا جب شام کو ایک میں اگر کہوں تو جو پنچائت بیٹھتی ہے بڑے بجرگ لوگوں کی تو چرچہ اسی مدوں کو لے کر ہوتی ہے کہ ان کی سمسیہیں کیا ہیں سرکار نے کتنی ان کی سمسیہوں کو سنا ہے اور کیا سرکار کو بدلنے کی ضرورت ہے تو کیا ہریانہ میں واقعی اب بدلاو کی جو ریکھا ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور کیا بی جے پی اگر ہریانہ کا ویدھان سبا چناؤ ہار جاتی ہے تو کیا آگامی سمیں کے کئی راجوں کے چناؤوں پر بھی اس کا اثر پڑتا نظر آئے گا اس مدے پر آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فلال آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی ہریانہ سے جڑی تمام بڑی اپ ڈیٹ کو بتانے کے لیے ہم آگے بھی آتے رہیں گے